مووی کی شروعات میں ہمیں ایک بورے ویکٹی کو دیکھ پاتا ہے جو کی ندی کنارے بیٹا ہوا فشنگ کر رہا ہوتا ہے یہ کون ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کے بعد میں ہم کو مووی میں تھوڑی دیلیں پتہ چل جائے گا خیر اس کے بعد میں ہمیں جونگو نام کے ایک آدمی کو دکھا جاتا ہے جو کی ایک پولس آفیسر ہوتا ہے اور وہ ایک گھر کے اندر کسی مرڈر کو انویسٹیگیٹ کرنے آیا ہوا تھا لیکن کاتل کو پہنے سے ہی پکڑ کر وہاں پر رکھا بیا تھا جس کی شکل کافی زیادہ عجیب تھی اور اس کے چائرے پر یعنی کی سکن کے اوپر ایسے نشان تھے جیسے کی اس کی سکن جل گئی ہو اور ان کے اوپر سے چھوٹے چھوٹے بابلزا رکھے تھے جونگو اب گھر کے اندر جاتا ہے تو اندر اس کو دھیر ساری ڈیڈ بارڈیز دکھائی رہتی ہیں جو کی اسی کاتل کے فیملی میمبرز کی ہوتی ہیں جن کو وہاں پر باندھ کر رکھا بیا تھا اب انیشلی اس کو ایسا رکھتا ہے کہ ان کو یہاں پر مارا نہیں گیا ہے اور ان کو کہیں اور مار کہ یہاں پر اب دیا گیا ہے لیکن سچ ایسا نہیں تھا سچ یہاں پر یہی تھا کہ اس نے ان کو یہی پر مار دیا تھا کر اس کے بعد نے وہ اور زیادہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور ایک کمرے میں پہنچتا ہے جہاں پر کمرے کی آرات دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہاں پر کسی نے جادو دونا کیا ہو اس کمرے کے اندر ایک خاص طرح کا پودا بھی ہوتا ہے جو کی جل گیا تھا یا پھر کائنڈ آف سوک گیا تھا اور اس کے بعد نے وہ پودا کسی انسانی سکل کے جیسا لگ رہا ہوتا ہے وہ اب اس پودے کو چھونے جاتا ہے کہ تب ہی اس کا پارٹنر یعنی کہ اس کا کلیب اسے پیچھے سے آواز دیتا ہے اور اس کو واپر جانے کے لئے کہہ رہیتا ہے اور وہ دونوں ہی سٹیشن واپس آ جاتے ہیں اور اس پودے والی چیز کو آپ دھیان رکھنا کیونکہ اس کا ایک کافی زیادہ سگنیفیکنس ہے خیر اس کی بعد میں اس قاتل کو ہسپیٹل کے اندر ایرمیر کروا دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی آنکھ ہی اور شکل ایسے لب رہی تھی جیسے اس کے اندر سے کسی نے جاننے کا لی ہو خیر اب وہ دونوں جب سٹیشن واپس آ جاتے ہیں تو اس کا کلیب اس کو بتاتا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی ایک جنگل کے اندر ایک آدمی شکار کرنے گیا تھا تو اچانک سے اس کا پیرفیزل گیا تھا اور وہ نیچے گر گیا جب وہ آدمی اٹھ کر دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک جیپنیز آدمی ہوتا ہے اور وہ آدمی اس کا شکار کھا رہا ہوتا ہے اب اچانک سے ہی وہ جیپنیز آدمی جو ہوتا ہے وہ شکاری کے سامنے آ جاتا ہے تو اس جیپنیز آدمی کو دیکھ کر وہ شکاری در جاتا ہے اور وہ آدمی کسی ایول جیسے لگ رہا تھا اس کی آنکھیں پوری لال تھی اور وہ کسی دوسری دنیا کا ہی لگ رہا تھا لیکن جانگو کو یہاں پر اس کے کلیگ کی بات پر وشاست نہیں ہوتا اب تب ہی وہ لوگ یہ نوٹس کرتا ہے کہ پولیس ٹیچن کی بجلی جلی آتی ہے اور وہاں پر ایک نیکیڈ وومن ان کو دکھائے دیتی ہے جب وہ جا کر چیک کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اب اگلی صوبہ جانگو ایک اور سائٹ پر جاتا ہے جہاں پر کسی نے اپنے پورے پریوار کو مار کر جلا دیا ہوتا ہے اور وہ گھر بھی پوری طرح سے جل گیا تھا ساتھی ساتھ یہاں پر ہم اسی نیکیڈ وومن کی بوڈی کو ہینگ ہوتا وہ بھی دیکھ پاتے ہیں کیونکہ اسی نے اپنے پریوار کو مار رہا تھا اور یہ وہی عورت ہے جو کی لاسٹ نائٹ ان کے پولیس ٹیچن کے سامنے آئی تھی اب گامویلے یہاں پر ہی بتاتے ہیں کہ اصل نے مجھو جیپنیز مین ہے یعنی کی جو شکارے نے دیکھا تھا اسی نے یہاں پر یہ سب کیا ہے اور وہی ایبل ہے ان کا کہنا تھا کہ اس آدمی نے اس عورت کو مولیسٹ کیا تھا اور اس کے بعد سے ہی اس عورت نے عجیب سب بھی کرنا شروع کر دیا جس کے بعد نے اس نے اپنے پریوار کو مار رہا اور یہ جیپنیز مین کوئی اور نہیں بلکہ وہی بڑا آدمی ہے جو کی ہم کو موی کی سٹارٹنگ میں فشنگ کرتے ہوئے دکھایا بیا تھا کھر اب جانگو اس گھر کو انویسٹیگیٹ کر کے گھر کے باہر بیٹھ جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جو کی بتاتی ہے وہ لڑکی جانگو کو اپنے ساتھ گھر کے اندر لے کر جاتی ہے اور ایک ایک سین کو ایسے بسکرائب کرتی ہے جیسے کہ اس کو سب کچھ پتا ہو وہ یہ کہتی ہے کہ اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان فیکٹ وہ جانگو کو یہ بھی کہتی ہے کہ کیا اس نے اس جیپنیز مین کو اپنے آس پاس دیکھا ہے جس پر جانگو ہام بول دیتا ہے تو وہ لڑکی بولتی ہے کہ اسے اپنا اور اپنے پریوار کا دیان رکنا چاہیے کیونکہ جو اس پریوار کے ساتھ نے ہوا وہ جانگو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جیپنیز مین کا اپلا شکار وہ یا اس کی فیملی ہو کیونکہ وہ انہی کو بار بار دکھائے دیتا ہے جن کے پیچھے وہ پڑ جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پر بھی وہی پلانت ہوتا ہے جو کیام نے مووی میں کئی ریوہ پر دیکھ رکھا ہے اب وہ اس لڑکی سے اور سوال پوچھنے والا تھا کہ تب ہی جانگو کے پاس میں ایک فون آ جاتا ہے اور وہ بار چلا جاتا ہے فون سننے کے بعد میں جب وہ واپس آتا ہے تو وہ لڑکی وہاں پر تھی نہیں اور اس لڑکی کا نام مومیاؤں ہوتا ہے جس کا کوریان میں میننگ ہوتا ہے نو نیم کھر اب تب ہی جانگو کو گھر کے پیچھے سے کچھ آواز سنائی رہتی ہے اور وہ جب گھر کے پیچھے جاتا ہے تو وہی جیپنیز آتنے کسی کو کھارا ہوتا ہے اب جانگو اسے در جاتا ہے اپنے سے زیادہ کچھ اور تھا کھر اگلو صبح جانگو کی بیٹی ہوجن کی تبیت خراب ہو جاتی ہے اور وہ اسے مائل بھی وہ سمجھتا ہے اور اپنی جوپ پر آ جاتا ہے اور جیسا کہ مومیاؤں نے بتایا تھا کہ جیپنیز آتنے جس کسی کو بھی پار بار دکھائی رہتا ہے وہ ان کے ہی پریوار کے پیچھے ہوتا ہے اور یہاں پر چیزیں عجیب ہونا شروع ہو گئی تھی اور یہاں پر ایک چیز اور تھی کہ جانگو اور یہاں پر اس کی بیٹی ہوجن فشنگ کے لے گئے تھے تو ندی کے دوسری پار وہی جیپنیز آدمی دکھائی دیتا ہے اور میرے خیال سے یہی موئی کے سٹارٹنگ ملہ سین تھا جہاں پر وہ اپنے اگلے شکار کے اوپر نظر لکھ رہا تھا خیر اب وہ بھی اس جیپنیز آدمی کو ڈھوننا چاہتا تھا اور وہ اس آدمی کو بھولاتا ہے جس نے شکار کرتے سمجھے اس جیپنیز آدمی کو دیکھا تھا وہ آدمی اس کو اور اس کی ٹیم کو اس جیبا پر لے کر جاتا ہے وہ ابھی اس پارٹ پر پہنچے ہی ہوتا ہے کہ تب ہی موسم کھراب ہونے لگتا ہے اور اس شکاری کی اوپر اچانک سے ہی بجلی گر پڑتی ہے اور وہ گائل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت ہی زیادہ عجیب بات تھی کیونکہ وہ اس اول مین یعنی کی جیپنیز مین کے گھر کی پاس پہنچنے ہی والے تھے یعنی کی یہاں پر گرور تو کافی ہے کیونکہ بہت ہی مہاں پر جانگو اس کو ہسپیٹل میں ایدمیٹ کروا دیتا ہے اب اسی ہسپیٹل کے اندر وہی آدمی ہوتا ہے جس نے سٹارٹنگ میں اپنے پریبار کو مار دیا تھا یعنی کی سب سے پہلا کیس جو تھا اس آدمی کی باڈی پر عجیب سے نشان تھے اب اس شکاری کو دیتے ہی وہ قاتل اپنے آپی تڑپنے لگتا ہے اور عجیب سا ریاکٹ کرتا ہے اس کی باڈی جو ہوتی ہے اس کے اندر کے بونس اپنے آپی ٹویسٹ ہونے لگتا ہے اور عجیب سی حلکتے وہ کرتا ہے اس کے موہ سے دھیر سارا کھون آنے لگتا ہے اور اس کی باڈی ٹویسٹ ہو جاتی ہے جس سے وہ مارا جاتا ہے اب یہ سب دیکھ کر اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہو اور جانگو اپنے گھر پر واپس آ جاتا ہے گھر پر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی بھی اسی قاتل کی طرح ریاکٹ کر رہی ہوتی ہے جانگو کی بیٹی یو جن کی حرکتیں بلکل بدل جاتی ہیں وہ جی بیئیو کرنے لگتی ہے اور وہ ابنورمل طریقے سے کھانا کھانے لگتی ہے وہ فش کھانے لگتی ہے جو کی اس کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی اور آپ نے نوٹس کر رہا ہوگا کہ جیپنیز مین بھی یہاں پر فشنگ کیا کرتا تھا تو لیانے کی یہاں پر وہ کچھ نہ کچھ گڑبر ضرور کر رہا ہے اب یہ دیکھ کر جانگو کی جو مدر ان لاغ ہوتی ہے وہ جانگو سے یہ بولتی ہے کیوں سے یہ لگتا ہے کہ اس کی بیٹی پر کسی شیطانی آدمہ کا زائع ہے تو ان کو کسی تانترک کو بلانا چاہیے جس پر یہاں پر وہ ہاں کر دیتا ہے آئی میں اس کو اس طرح کی چیزوں پر پورا بشواست نہیں تھا لیکن اپنی بیٹی کی ہیلپ کیلئے وہ مان جاتا ہے خیرہ اب جانگو واپس اپنی انویسٹیکیشن شروع کرتا ہے اور اس کو ایک آدمی ملتا ہے جو کی پیشے سے ایک پریسٹ ہوتا ہے وہ ایک کورین آرمی تھا لیکن اس کو جیپنیز باشا آتی ہوتی ہے اب وہ اور پریسٹ اس جیپنیز آدمے کے گھر جاتا ہے جو کی جنگل کی بیچو بیچ میں ہوتا ہے وہاں پر جیپنیز آدمے نہیں تھا اور یہ دیکھ کر جانگو اور پریسٹ گھر کے اندر چلے جاتا ہے اور اندر جا کر جانگو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں ان سبھی لوگوں کے فوٹوز تھے جو کی مارے گئے تھے وہ ایک دوسری کمری میں جا کر دیکھتا ہے تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر وہ در جاتا ہے اس کمری کے اندر کالا جادو کا سارا سامان تھا اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہاں پر کوئی رچول ہونے ملائے اور اتنے میں ہی وہ جیپنیز آدمی ماں بڑا جاتا ہے اس آدمی کے پاس میں ایک کالا کتہ بھی ہوتا ہے اور جانگو اور پریسٹ جیپنیز آدمی کو دیکھ کر در جاتے ہیں اور وہاں سے باگنے لگتا ہے اور بہت مشکل سے اپنی کار تک پہنچتے ہیں کار کے اندر بیٹھ کر پریسٹ جانگو کو بولتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ جیپنیز کا اگلا شکار جانگو کا پریبار ہے کیونکہ اسے جیپنیز کے گھر کے پاس ایک جوتہ ملا ہوتا ہے جو کی جانگو کی بیٹی کا ہی تھا کھراب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے اور سیدھا اپنی بیٹی کے پاس میں جاتا ہے اور اس سے اس جیپنیز یعنی کی اول مین کی بات میں پوچھتا ہے لیکن یہاں پر سٹرینجلی وہ اس کے باہر میں کچھ بھی جاننے سے منا کر دیتی ہے جبکہ وہ جو شو ہوتا ہے اس کی اوپر یہاں پر ہو جن کا ہی نام لکھا ہوا تھا اب زیادہ پوچھنے پر اس کی بیٹی کافی دو دو گصہ کرنے لگتی ہے اور عجیب بھی ایپ کرتی ہے وہ کسی طرح سے اس کو شانت کرتا ہے اور جب رات کورے اس کی بیٹی سو رہی ہوتی ہے تو جانگو جا کر نوٹس کرتا ہے کہ کیا اس کی باڈی کے اوپر کوئی مارک ہے یا پھر نہیں تو وہاں پر وہ اس کی باڈی پر دیکھتا ہے کہ اس کی تائے کے اوپر ویسے ہی نشان ہوتے ہیں جیسے کی شروعات میں اس قاتل کی باڈی پر تھے جو کی ہاسپیٹل کے اندر عجیب سرکمسٹینٹس کے جلتے مارا گیا تھا یعنی کہ کہیں نہ کہیں جانگو سمجھ گیا تھا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ گربڑ ہے اور ایسا کرنے پر اس کی بیٹی بہتی زالہ گصہ کرتی ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ملتا وہاں پر کوئی بھی فوٹو نہیں ہوتی اور وہاں پر جیپنیز مین کا کتہ ہوتا ہے جو کی اس پر حملہ کر دیتا ہے یعنی کہ یہاں پر سارے کے سارے ثبوت مٹا دیئے گئے تھے جانگو اب غصے میں اس کو مار دیتا ہے اور اتنے میں ہی وہاں پر جیپنیز آدمی آ جاتا ہے اب وہ اس کو دمکی دیتا ہے کہ اگر وہ تین نینوں کے اندر اس گاؤں سے بار نہیں گیا تو وہ اس کو مار ڈالے گا جس پر ہم یہاں پر یہ نوٹس کرتے ہیں کہ اولڈ مین کوئی بھی ریاکٹ نہیں کرتا اس کے بار میں جانگو وہاں سے چلا جاتا ہے اب آپ کا سوچنا یہ ہوگا کہ یہاں سے سارے ثبوت گائب کہاں ہو چکے ہیں تو اس کے بار میں ہم تھوڑی دیر میں جان لیں گے جو کی کافی شاکنگ ہوگا آپ کے لئے اینی بیز اب جانگو اپنے گھر پہنچ جاتا ہے اور سو جاتا ہے جہاں پر اس کی وائف ہوتی ہے اس کی مادر اللہ ہوتی ہے اور اس کی بیٹی یو جن ہوتی ہے یعنی کہ اس کی فیملی کے اندر فلال چار لوگ تھے اب اگلے دن رب وہ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو وہ یہ نوٹس کرتے ہیں کہ ان کے گھر کے باہر ایک مرا ہوا گوٹ ڈنگا ہوا تھا جو بسیکلی ایک طرح کی وارننگ تھی کہ انہوں نے یہاں پر جیپنیز مین کے کتے پر مار ڈالا تھا تو اس کے بدلے میں شاید ایسا کیا گیا ہوگا حالانکہ یہاں پر ابھی بھی فکس نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے لیکن یہاں پر جیپنیز مین جو ہے وہ کوئی شیطان ہے یا پھر یہاں پر کچھ اور چل رہا ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی کلیرلی کچھ نہیں پتا کیونکہ اولڈ مین کی خلاف یہاں پر زیادہ کچھ ثبوت ہے نہیں لیکن یہاں پر بات اتنی آسان نہیں تھی کیونکہ اس گھوٹ کو دیکھتے ہی یہاں پر جونگو کو ایک پارشل پیرلیزس ہو جاتا ہے جس کی جلتی اس کی بیوی اور مادرے لاؤ اس کو ایک نیرل تھرپی دلواتے ہیں جو جن نے اس لیڈی کو جان سے مار دیا تھا جو کی بہتی شاکنگ اور وائلنٹ بیہیوئر تھا اس کی بیٹی کا جس سے کلیرلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کی اوپر سم کائنڈ آف پوزیشن شڑ گیا تھا کھر ہم یہ دیکھ پاتے ہیں کہ اب جونگو کی بیٹی کی حالت بہتی زیادہ خراب ہو رہی تھی اور وہ اپنی مادر ان لوگ کی بات مان لیتا ہے اور وہاں پر ان کو ایک تانترک بھی مل گیا تھا اب تانترک آتا ہے جس کا نام ال گوانگ ہوتا ہے اور وہ پورے گھر کو دیکھتا ہے اور جونگو کی بیٹی کو دیکھ کر یہ بولتا ہے کہ اس کی حالت کا ذمہ دار وہی جیپنیز اولڈ مین ہے اور اسی کے بلے سے آج اس کی بیٹی کی یہ حالت ہو گئی ہے ان فیکٹ ایک پوٹ کی اندر اس نے رکھا کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سے ڈیڈ ریون برڈ نکل دیا ہے اور اب اس کے آگے کیا بولنا ہے یہ سب تو آپ اچھے سے جانتے ہیں جلدی سے کومنٹ میں لکھ دیجئے اب ہل گوانگ یعنی کی وہ تانترک جونگو کو بتاتا ہے کہ اس کی بیٹی کو ٹھیک کرنے کے دو راستے ہیں یا تو وہ اس اولڈ مین کو مار دے یا پھر اس تانترک کو ایک رچول پرفارم کرنا ہوگا جس سے اس اولڈ مین کی کالی شکتیوں کا اثر اس کی بیٹی سے اٹھ جائے گا نہیں تو جو آج حالت اس کی بیٹی کی ہے وہی حالت کل اس کی اور بعد نے پورے گاؤں کی ہو جائے گی جو کی آلوری ہو رہی تھی اب اویسلی جونگو اس اولڈ مین کو بینہ کسی ایویڈنس کی مار کر کانون کو اپنے ہارڈ مین ہی لینا چاہتا تھا اور اس لیے وہ تانترک کی ایک رچول کیلئے تیار ہو جاتا ہے اور اس رچول کا رام یہاں پر ڈیتھ ہیکس رچول تھا کیا رب یہاں پر ہم تانترک کی جگہ ایکزیکٹ ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں جو کی ہے شیمن تو یہ شیمن جو ہوتا ہے وہ اس رچول کی تیاری کرتا ہے اور وہ جونگو کی بیٹی کی سائز کی ایک ڈال بناتا ہے اور وہاں پر منتر وغیرہ پڑھنا شروع کرتا ہے لیکن دوسری طرف ہم اس اولڈ مین کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کی کسی طرح کا رچول کر رہا ہوتا ہے اب جونگو کی گھر پر شیمن یہاں پر کچھ منتر پڑھتا ہے اور اس ڈال کو لیتا ہے اور اس ڈال کی بوری کی علاوہ علاق حصوں پر چوٹ مانے شروع کر دیتا ہے جس اس سے پر وہ ڈال کو مارتا تھا جونگو کی بیٹی کو بھی وہیں چوٹ لگتی تھی ان فیکٹ وہ دوسری جگہ اولڈ مین کو بھی وہیں چوٹ لگ رہی تھی اب شیمن کے بار بار ڈال کے اوپر وار کرنے سے جونگو کی بیٹی یہ حالت خراب ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مر جائے گی اور وہ اپنی بیٹی کی اس حالت کو دیکھ کر اس ریچول کو بیچ میں ہی رکوا دیتا ہے اور اپنے بیٹی کو آسپیٹل لے جاتا ہے وہ در اول مین کی بھی حالت کافی خراب ہو جو کی تھی اور وہ کسی نہ کسی طرح سے باہر آتا ہے اور اس جیپنیز آدمی کو وہاں پر وہی لڑکی دکھائے دیتی ہے جو کی جونگو کی پاس میں آئی تھی جو کی اس فیملی کے بارے میں بتا رہی تھی جس نے سپیٹل کپرے پہنے ہوتا ہے خیر جونگو یہاں پر اپنی بیٹی کیلئے کافی پریشان ہوتا ہے اور وہ تانترک اس کو یہ بولتا ہے کہ ریچول بیچ میں ہی رکوا کر اس نے گلدی کر دی کیونکہ اس نے یہاں پر جیپنیز مین کو بھی نہیں مارا اور ریچول بھی پورا نہیں ہوا تھا تو یہاں پر وہ بہت بڑے قطرے میں آ چکا ہے اب جونگو کو یہاں پر بہت گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ میں اس اول مین کو ماننے نکل پڑتا ہے جب وہ اول مین کے گھر پہنچتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن گھر کی پیچھے ایک عجیب سا آدمی بار آتا ہے جو کی کسی زومبی کی طرح لگ رہا تھا اور یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے جس کی باڈی یہاں پر اسی اول مین کو ملی تھی اور میرے خیال سے اس رات جو وہ ریچول کر رہا تھا وہ یہاں پر اسی کو جبانے کیلے کر رہا تھا کیونکہ ایک راٹنگ باڈی ایک مرہ ہوا آدمی زندہ کیسے ہو سکتا ہے کھر اب جونگو اس کو مائنے جاتا ہے لیکن پریسٹ اس کو روک دیتا ہے اور اتنے میں ہی وہ زومبی اس پریسٹ کے ہی گال کی اوپر کٹ لیتا ہے جس کے بعد میں یہ سب ہی اس زومبی کی اوپر وار کرنے لگتا ہے لیکن دیر سارے وار کرنے کے بعد وہ جودی وہ مارا نہیں جاتا لیکن تب ہی ہم نوٹس کرتے ہیں کہ وہ اول مین جو تھا وہ جاریوں کی پیچھے چوبا ہوا تھا اور تب ہی اچانک سے ہی یہ زومبی جو ہے وہ عجیب سا بیہیو کرنے لگتا ہے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کے اندر سے جان نکل رہی ہو اس کے شریر کی ہڈیاں ٹویسٹ ہونے لگتی ہیں اور وہ وہی پر مارا جاتا ہے اور سیم چیز یہاں پر وہ شروعات والے آدمی کے ساتھ نے ہوئی تھی جس نے اپنی فیاملی کو مار دیا تھا اب تب ہی یہ سب لوگ بھی اول مین کو نوٹس کر لیتے ہیں جو کی جھاریوں کی پیچھے چھپا ہوا تھا وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں لیکن اول مین جا کر ایک کھائے اور اس کے بعد میں یہ سب ہی اپنے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں لیکن تب ہی ہم یہ ریکھتے ہیں کہ وہ اول مین اسی کھائی سے نیچے گر جاتا ہے اور اس کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے تب ہی ہم نوٹس کر پاتے ہیں کہ وہ سفیڈ کپڑو والے لڑکی وہاں پر تھی اور وہ جیپنیز اول مین اس لڑکی کو دیکھ کر در کر بابنے لگتا ہے لیکن تب ہی ہوتا یہ ہے کہ جانگو کی گائرے کی آگے ایک در باری آ کر گرتی ہے اور یہ ریکھ کر جانگو کافی خوش اڑاتا ہے کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اول مین کی ادمری باڈی تھی اور جانگو اور اس کے ساتھ ہی اس جیپنیز اول مین کو کھائے کے اندر فیک دیتا ہے اور اب جانگو گھر واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی اب کافی ٹھیک ہوئی تھی اب یہاں پر دو چیزیں کافی اجیگتی ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ وہاں پر وہی سفید کا پروائلر کی کھڑی ہوئی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس نے اس اول مین کو مار کے وہاں پر فیک دیا ہے دوسری یہ تھی کہ اولا شیمن ہوتا ہے نا الگوام جو ہوتا ہے جس نے یہاں پر ریچول کیا تھا جو کی بیچ میں روپ دیا گیا تھا تو وہ یہ کہتا ہے کہ چارہ ڈال دیا گیا ہے اور وہ لوگ فس چکے ہیں جو کی کافی عجیب سی بات تھی پھر اب یہاں پر سبھی کو یہ لگ رہا تھا کی ساری چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں لیکن تب ہی دوسری طرف جونگو کے کلیت کو دکھایا جاتا ہے جس نے اپنے پورے پریوار کو مار دیا تھا اور وہ بھی بیسے ہی بیٹا ہوا تھا جیسے ہم نے مووی کی شروعات میں اس آدمی کو بیٹے ہوئے دیکھا تھا کیونکہ ہوسپیٹل کے اندر عجیب سے سرکمسٹینڈز نہ مارا گیا تھا اب تب ہی ہم اس شیمن یعنی کی الگوام کو دیکھ پاتے ہیں جو کی گاؤں کے اندرے دردر تہر رہا تھا کی تب ہی وہ ایک گھر کے پاس میں آتا ہے جہاں پر اس کے ناک سے اور اس کے موہ سے اچانک سہی بلرڈ اور وومیٹنگ شروع ہو جاتی ہے تب ہی ہم نوٹس کرتے ہیں کہ وہاں پر وہی سفید کپڑوائی لرکی تھی جس نے اس بار ایک جیکٹ بھی پہنی ہوئی تھی وہ شیمن وہ یہ بولتی ہے کہ وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے اور اس کو یہاں سے ترنٹ چلے جانا چاہیے جس کی بات وہ مان بھی لیتا ہے کیونکہ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے اندر جاتا ہے ترنٹ ہی ایک ریون وڑا کر ٹکراتی ہے اور اس کو دیکھ کر وہ شوق دو جاتا ہے اور اس گاؤں سے نکل کر سیدھا سول کی طرف جانے لگتا ہے اب جب وہ شیمن اپنی گاری سے گاؤں سے باہر نکل رہا تھا تب ہی کوئی انجان شکتی اسے واپس گاؤں کے اندر لے کر آتی ہے کیونکہ اس کی گاری کے زامنے بھیر سارے کیڑی آ جاتے ہیں جو کی اصل میں وہاں پر تھے ہی نہیں تو میرے قیال سے یہ کوئی گیویل شکتی ہے جو کی یہ کہنا چاہتی ہے کہ وہ اپنا کام پورا کیے بینا واپس نہیں جا سکتا یعنی کہ یہ شیمن بھی کسی نہ کسی کے ساتھ نہ ملا ہوا ہے چاہے وہ یہاں پر یہ جیپنیز اول مین ہو سکتا ہے یا پھر وہ وائر کپڑو والی لیڈی ہو سکتی ہے تہرابو شیمن جاموو کو فون کرتا ہے کہ جس جیپنیز اول مین کو انہوں نے برا مانا تھا وہ گرہ انسان نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک اچھا انسان ہے اور وہ تمہاری بیٹی کو سفیر کپڑو والے لرگی سے بچا رہا تھا کیونکہ وہ سفیر کپڑو والے لرگی حضر میں کالا جادو کرتی ہے اور وہ زندہ انسان نہیں ہے بلکہ ایک ایویل سپیرٹ ہے اور وہی سب کو مار رہی ہے اب اس وقت تب جانگو یہاں پر پوری طرح سے کنفیوز دھو جگا تھا کہ وہ کس پر یقین کرے اور کس پر نہیں یہ سنکر جانگو باگ کر اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے لیکن سٹرینجلی وہ گھر پر نہیں ہوتی اب وہ اپنی بیٹی کو دھوننے بار جاتا ہے تو وہی سفیر کپڑو والے لرگی اس کو دیکھتی ہے تو جانگو اس سے اپنی بیٹی کی بارے گھوستا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی ابھی بھی گھر پر ہی ہے اور میں اس کو اس اولڈ مین کے چنگل سے چھڑانے کے لیے تنتر منتر کر رہی ہوں وہ لرگی یہ بھی بتاتی ہے کہ اصل میں وہ اولڈ مین ابھی تک مارا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان ہے اور یہ بات بلکل سچ ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم کو تھوڑی دیل میں پتا چل جائے گا کر جاؤں گو اپنے بیٹی کو دیکھنے گھر کے اندر جانے ہی والا ہوتا ہے لیکن وہ لرگی اس کو روک دیتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ گھر کے اندر تب ہی جانا جب اسے تین بار مرگی کی آواز آئے گی یعنی کہ یہاں پر ایک ریچول چل رہا تھا اور یہاں پر وہی عجیب سا پلان بھی ہوتا ہے جو کی باقی گھروں کے بار لٹکایا بیا تھا یعنی کہ یہ لرگی باقی سب کو بھی سمجھانے کی کوش کر رہی تھی لیکن یہاں پر اس کی بات کسی نے بھی نہیں مانی خیر اتنے میں ہی روستر کی پہلی آباد آ جاتی ہے اور درجونگو کی بیدی کو دکھائے جاتا ہے جو کی گھر کی اندر ہی تھی لیکن وہ بہت ہی اب نورمل طریقے سے بہت سارا کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہ کچن میں رکھے ہوئے چاکو کو دیکھتی ہے خیر تب ہی ہمیں دوسری طرف اس پریسٹ کو دکھائے رہا تھا جو کی اب گیک ہو گیا تھا اب اس کو وزنز آرے لگتے ہیں جہاں پر وہ آدمی یعنی کی اولڈ مین ابھی بھی زندہ ہے اور وہ سب کو ماننا چاہتا ہے خیرہ پریسٹ اٹھ کر اسی طرف پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے انہوں نے اس جیپنیز کو نیچے فیک دیا تھا اب وہ دیری دیرے کھائی کے اندر اترنے لگتا ہے تو اسے ایک جواب پر گفہ دکھائی رہتی ہے اور پریسٹ اٹھ گفہ کے اندر جلا جاتا ہے وہاں پر وہی اولڈ مین بیٹھا ہوتا ہے جو کی گفہ کے اندر ہی تندھر مندھر اور کالا جادو کر رہا ہوتا ہے مین مائنہ میں جونگو کو دکھائے جاتا ہے جو کی اپنے گھر کے بار ہی کھڑا ہوتا ہے اور تب ہی اس کے پاس میں وہ شیمن کا فون آتا ہے جو کی اس کو یہ بولتا ہے کہ وہ سفید کپرے باری لڑکی اصل میں شیطان ہے جو کی جھوڑ بول رہی ہے اور تم اس کی بات بلکل ہی مت ماننا اور جونگو اتنا سننے کے بعد ہی بہت ہی تدھر کنفیوز جو کر گھر کے اندر جلا جاتا ہے اور اچانک ہی ہم دیکھ پاتا ہے کہ وہ جو فلاورز ہوتا ہے وہ جو بلوسم ہو چکے تو وہ اچانک سے سوکنے لگتے ہیں جو کی کلیرلی انڈگیٹ کرتا ہے کہ یہاں پر جونگو نے بہت بہت ہی گلتی کر دی ہے اب اندر جا کر وہ دیکھتا ہے تو اس کی بیٹی نے اس کی پوری پریوان کو مار دیا تھا یعنی کہ اس کی وائف کو اور اس کی مادر ان لاو کو اور یہ دیکھ کر جونگو بلکو ٹوٹ جاتا ہے وہیں دوسری طرف ہم اسی پریسٹ کو دیکھ پاتے ہیں کیونکہ اس اولڈ مین سے یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی اصلیت اس کو بتا دے گا تو وہاں سے چلا جائے گا تب ہی وہ اولڈ مین اچانک سے ہی ہسنے لگتا ہے اور اتنا کہتے ہی وہ اس پریسٹ کی فوٹو کو کلک کرنے لگتا ہے فوٹو کلک کرتے ہی اس اولڈ مین کا ہولیا بدل جاتا ہے اور اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور اس کے سر پر چھوٹے چھوٹے سینگ بھی نکال آتا ہے جو کی درشاہتا ہے کہ وہی اولڈ مین اصل میں ایبل تھا ویسیکلی وہ ایک طرح کا دیمن ہے یا پھر ڈیبل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس میں جو کالے رنگ کا کتا تھا وہ درشاہتا ہے یہاں پر ہیل کے گارڈین کو اور پریسٹ کی فوٹو کلک کرنے کا مطلب یہی تھا کہ اب پریسٹ کی باریاں مرنے کی تو یعنی کہ یہاں پر کوری موی کی اندر یہی آدمی ڈیبل تھا اور اس سے پہلے بھی اس نے کتنے سارے لوگوں کی یہاں پر فوٹوز کلک کری تھی لیکن کھالی اتنا ہی نہیں تھا کہ اب اندر جونگو کو بھی سمر میں آ جاتا ہے کہ وہ سفید کپلو والے لڑکی جو کی اصل میں ایک اچھی سپیرت کی وہ سچ بول رہی تھی کیونکہ ساری سپیرت یہاں پر غلط نہیں ہوتی ہے لائک یہاں پر کوئی بھی انٹیٹی سپیرت ہو سکتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں پر غلطی ہوگی اور یہاں پر جتنے بھی گرتے سٹارٹنگ سے اب تک وہاں پر یہی کائنڈ آف پلانٹ تم نے دیکھا تھا جو کی مرجا بیا تھا تو وہاں پر بھی لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی ہو بھی اور یہاں پر سب مارے گئے ہوں گے اگر یہاں پر جونگو اس کی بات مانتا تو وہ بچ جاتی یعنی کی جیسے ہی اس نے اس گھر کے اندر اینٹری لی اسی وقت یہاں پر اس کی لڑکی نے سب کو مار دیا اس سے پہلے وہاں پر رکھی ہوئی تھی اب آپ یہ بول ہوئے کہ جونگو کو اندر وہ کیوں نہیں دکھائی رہی تھی تو یہاں پر اس کی اوپ پر اس ڈیمن کا سایا تھا اور اس نے اپنے شکتی سے یہاں پر شاید سے سب کو ادرشہ کر دیا ہوگا یا پھر جونگو کی آنکھوں میں کچھ جوگ دیا ہوگا اس کے چلتے اس وقت کچھ بھی دکھا نہیں ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر وہ تندر مندر کر رہا تھا یہاں پر وہ سفید کپلو والے لڑکی جو تھی اس کا نام مومیونگ تھا یعنی کی نو نین وہ اس کی بیٹی کو بچانا چاہتی تھی جس کے بعد میں ہم اسی کو جونگو بے گھر کے باہر نراش ہو کر بیٹا ہوا دیکھ پاتا ہے کیونکہ وہ جنگ ہار چکی تھی بات کریں جونگو کے باہر میں تو وہ بھی سمجھ رہی تھا کہ وہ بھی اپنی بیٹی کو اور اپنے پریوار کو اب کھو چکا ہے جس کے بعد میں شاکنگلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شیمن ان کے گھر پر آتا ہے اور ان کے پورے گھر کی اور انہوں کی فوٹوز لین لگتا ہے جو کی کافی زیادہ عجیب بات تھی اور دوستوں اب یہاں پر کھولتے ہیں اس مووی کے اصلی پتے اصل میں یہ جو شیمن تھا ماہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی اولڈ مین کا ساتھ ہی ہوتا ہے جو کی اس کا ساتھ دے رہا تھا یہاں پر سب بھی کی سب بھی سپیرٹس کو کیپچر کرنے میں یعنی کی جتنے بھی لوگ مارے جا رہے تھے ان سب کی سپیرٹ یہاں پر اسی اولڈ مین کی پاس میں جا رہی تھی جس کے اندر اس کی مدد کسی اور نے نہیں بلکہ اسی شیمن نے کری تھی اب اوپیوسی بات ہے کہ بھوت بوانے والے کے ساتھ نے بھوت ملا ہوا ہوگا تو یہاں پر تو بھوت کا ہی فائدہ رہے گا اور اس چیز کا ثبوت یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اس پریوار کی فوٹوز کو کلک کر کے جاتا ہے اپنی گار کے پاس میں تو اس کے بیعک کے اندر سے دھیر ساری فوٹوز نکلتی ہیں اور یہ وہی فوٹوز تھی جو کی اس اولڈ مین کے گھر پر تھیں تو یہاں پر وہ اولڈ مین فوٹو نہیں لیا کرتا تھا کہلا یہاں پر یہ شیمن بھی اس سے ملا ہوا تھا اور یہ سارے کی سارے لوگ کون تھے تو یہ وہی تھے جس کو اولڈ مین نے مارا تھا اب آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو اب کی جب شیمن رچول کر رہا تھا اس ڈال کو مار رہا تھا تو وہاں پر اس اولڈ مین وہ درد کیوں ہو رہا تھا تو اصل میں یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا شیمن اور وہ جو اولڈ مین کو درد اس لیے ہوا تھا کیونکہ وہاں پر وہ سفید کپڑو والی لڑکی جو تھی یعنی کہ وہ جو سپیرٹ تھی وہ اس کی اوپر تندرمندر کر رہی تھی تاکہ وہ اس کو کتم کر پائے لیکن انفورچنیٹلی یہ اولڈ سپیرٹ بہت ہی زلطا قطور نکلی مووی کے آخری سین میں ہم دیکھ باتے ہیں کہ سوی لوگ ہار جاتے ہیں اور وہ اولڈ مین جو کی اب ڈیول یعنی کہ اول بن چکا ہے وہ جیت جاتا ہے اور اس مووی کا ایک ڈیلیٹڈ سین بھی ہے جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو آدمی ہوتا ہے یعنی کہ شیمن ہوتا ہے وہ اپنی گائری سے باہر جا رہا ہوتا ہے یعنی کہ شہر سے باہر جا رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہی اولڈ مین وہاں پر آتا ہے اور یہ دونوں ساتھ بیٹھ کر سول کی طرف نکل جاتے ہیں یعنی کہ اپنے نئے شہر کی طرف نئے شکار کی طرف اور وہ جی یہاں پر سفید کپ روانے لڑکی یعنی کہ سپیرت ہوتی ہے وہ دکھ میں اس چیز کو دیکھتی رہتی ہے کیونکہ یہاں پر یہ چیز رکنے نہیں والی تھی اسی کے ساتھ میدہ ویلن مووی پر ختم ہو جاتی ہے تو مووی کے اندر جو مین کلپلٹ ہے وہی اول مین ہے اور مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پوڑے ٹائم یہاں پر ایویل نہیں رہتا ہے بلکہ کسی ایویل نے اس بوڑے شریر کے اندر اپنا گھر لے لیا ہے جس کے چلتے جب اس کو سول چاہیے ہوتی ہے تب ہی وہ باہر آتا ہے اور آپ کو یاد ہوا کہ یہاں پر شیمن نے ایک بات بولی تھی کہ وہاں پر چارہ ڈال دیا گیا ہے اور لوگ فس چکے ہیں تو یہاں پر اس کا مرنا اور یہ سب دکھانا کھالی ایک ٹائم پاس تھا تاکہ اس کو آسانی سے ٹائم مل جائے ریچول وہ کمپلیٹ کرنے کا اور یہ سارے لوگ اس کے اندر فس گئے تھے کہ یہاں پر اول مین مارا بیا ہے جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں تھا اب آپ کا سوچنا یہ ہوگا کہ شیمن کو آخر ملتا کیا تھا تو سیمپل سی بات ہے جب بھی کوئی بھوت بادہ ویڑا ہوتی ہے تو آپ شیمن کے پاس میں جاؤ بے وہ آپ سے پیسے مانگے گا تو یہاں پر یہ ایک ٹراپر بزنس تھا اس کے لیے لیک یہاں پر ڈیبل کو تو اپنی سولز ملی رہی تھی ساتھ ہی ساتھ یہاں پر وہ شیمن کا بھی فائدہ ہو رہا تھا اب آپ کا سوچنا یہ بھی ہوگا کہ وہ شیمن وہاں سے باپ کیوں رہا تھا کیونکہ یہاں پر وہ تامنا چکا تھے انچیلوں سے اور ایسا اس لیے تھا کیونکہ وہ جو وائٹ سپیرٹ تھی وہ لڑکی کی جو سپیرٹ تھی وہ اس کو فورس کر رہی تھی اس کو مارنا چاہتی تھی کیونکہ اس نے بھی غلط میں ساتھ دیا تھا تو اس کو یہ رہا کہ یہاں سے باپ نہیں ٹھیک ہوگا لیکن تب ہی یہاں پر اس اول مین نے یعنی کی ایبن نے اس کو وہاں یعنی سے روک دیا وہ وہاں سے جاہی نہیں پایا سمپل سی بات ہے وہ بھی یہاں پر باؤنڈ ہو چکا ہے اور اس کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ اس نے یہاں پر دیول کے ساتھ نے کوئی دیل وغیرہ کر لیا ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے جونگوز سے اس کام کے لیے یعنی کی ریچول کرنے کے لیے ٹین گرینڈ مانگی تھے جو کہ کاف سے زیادہ ہوتے ہیں اب سوچو کہ ایک گاؤں کے اندر اگر سو لوگ ایسے ہیں اور اس نے ٹین گرینڈ سب سے لے لیے تو وہ تو رات و رات امیر بن جائے گا اور ان دونوں کا ہی یہی پلان دیتا تھا دیبل کو اپنے سول مل جاتی ہے اور اس کو اپنا پیسہ مل جاتا ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساؤتھ کورین ہورر مووی پسند آئی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ڈیلیٹڈ سین بھی آپ کو پسند آئی ہوگا ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے